انتظام کرنے چیئے تھے پرساسن کے اور پریاب سے انتظام کرنے چیئے تھے ہسپتالوں میں دبائی میں آج سرکار کے پاس کیا ہے اگر کوئی امرجنسی آ جائے اگر کوئی دیجاستر اچانک ہو جائے کوئی گھٹنا ہو جائے تو سرکار کے پاس کیا انتظام ہے کیا پچھلے ورسوں سے اتنے سے سرکار چلی بس یہ انتظام کیا ہے کہ لوگوں کی جان چلی جائے اور اتبادل میں کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے جہاں اس طرح کی لاپربائی دیکھنے کو مل لہی ہو اس طرح کی گھٹنا ہے دوبارہ نہ ہوں اس کے لیے پرساسن کو اور سرکار کو ذمہ داری سے کام کرنا پڑے گا اور اس طرح کے بڑے آئیوجن میں کوئی نہ کوئی ایس او بی بنا کر کے رکھنی چاہیے سر آپ کی تصبیر وائرل کی جا رہی ہے بابا کسی دیکھیں بی جے پی کتنا گھڑیا کام کر سکتی ہے بی جے پی کسی بھی نیچائی تک جا سکتی ہے بی جے پی کا اگر آپ جیسے آپ پتگار ساتھی ہیں اگر آپ ان کے من کی بات نہ کرو منمرجی کی بات نہ کرو تو سب سے پہلا کام ہوگا آپ کو نوکری سے نکالنا اور دوسرا کام ہوگا اس چینل کا بجٹ کم کرنا یہ کوئی نئی باتیں ہیں کیا بی شے پی یہ جو کام کرتی ہے آپ اتنے جاگروہ لوگوں دو دو پارلیمنٹ بیڈلنگ کے بیچ میں کھڑے ہو تب بھی آپ نہیں جاگ رہے ہوگا تھا اسی لئے میں نے کہا تھا کہ منتری منڈل بدلے گا منتر منڈل بدلے گا اب میڈیا منڈل نہیں بدل پائے تو کیا ہے اگلے جی دلی سرکار ان کی ہے یو پی سرکار ان کی ہے اگر آپ کو جھانچ کرنی ہے تو جو کوریج آپ لوگ دے رہے ہو جو ابانداری سے آپ کی کوریج آ رہی ہے انہی تصویروں کو دیکھ کر کے سرکار کو سوچنا چاہیے کہ سرکار نے کیا کیا ہے کیا یہی راستہ وشگرو بننے کا ہے کیا یہی راستہ پانچویں ارتفرستہ کا ہے اور یہی راستہ ہے کہ تیسری ارتفرستہ بن جاؤ گے دنیا کی دنیا کی ارتفرستہ نہیں بننا بنو نہ بنو اوکسیجن تو دے دو دوائی تو دے دو امرجنسی میں کسی کی مدد تو کر دو اکلیس جی پچاس ہزار کی ارمتی تھی چاہتے ہیں میں نے سنا نہیں آپ نے میں نے کہا کہ اگر اس طرح کے آئیوجن ہیں تو سرکار اور پرساسن کو پورا انتظام دیکھنا چاہیے پوری جانکاری حاصل کرنی چاہیے آپ پہ اتنی بڑی فوج ہے اتنے ادھیکاری ہیں یو پی میں سب سے زیادہ آئیس ادھیکاری ہیں سب سے زیادہ آئی پیس ادھیکاری ہیں سب سے زیادہ سرکار کے پاس ہاتھ ہیں سب سے زیادہ بجٹ ہے لگائیے وہاں کس نے روکا ہے آپ کو اکلیس جی مکہ منتری کہہ رہا ہے کہ جانچ اس بات کی ہو رہی ہے کہ سازش ہے یا درگتنا ہے یہ مکہ منتری جانے اور آپ کا چینل جانے سر ایک آخری سوال جب پچاس ہزار کی انمتی تھی تو دھائی لاکھ لوگ وہاں پر پہنچ گیا یہ بات پرساسن کو وہاں پر کرنی چاہیے تھی کہ اگر انمتی پچاس ہزار کی تھی تو پرساسن کیا سو رہا تھا کیا کیوں جانے دیا لوگوں کو اگر ان کے پاس انمتی تھی تو بیریکیڈنگ کہاں تھی روکنے کے انتظام کہاں تھا اور اگر اس طرح کی لوگ آ رہے تھے تو اپنی فورس کیوں نہیں بڑھائی انہوں نے اور ان کو جانکاری دینی چیز آئیو جگوں کو کہ آپ کے آئیو جن کی وجہ سے اتنے بڑی سنکھیا میں لوگ آ رہے ہیں ان کے انتظام کے لئے ہم کیا کھریں پرساسن کو تیاری کرنی پڑھ دی ہے اس نے اپنی ذمہ داری کسی اور کے سر پر نہ مڑھیں سرکار کی ذمہ داری تھی سرکار کی وجہ سے جانے گئی ہیں سرکار کی وجہ سے اوکسیجن نہیں ملی ہے سرکار کی وجہ سے دبائیاں نہیں ملی ہیں سرکار کی وجہ سے ایمبولینس نہیں آئی اور سرکار کی وجہ سے ہی جن شبوں کو جس طریقے سے لے جائے گیا ہے یہ پوری سرکار کی ذمہ داری ہے بابا کے گرفتاری کے مانگ کریں گے آپ میں کہتا ہوں کس بابا کی گرفتاری کرنا ہے بتاؤ تم دو بابا ہیں وہاں